موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کی حوث بلقص علی آج بہت زیادہ خوش ہوں بہت زیادہ کنفیوزڈ بھی ہوں اور خوش اس لیے ہوں کیونکہ میرا پہلا پروگرام ہے اور کنفیوزڈ اس لیے ہوں کہ میرا پہلا پروگرام ہے اسی وجہ سے دنیا میں بہت ساری کنٹریز دیکھی میں نے بہت جگہ گھونی ہوں جپین گئی ہوں یو ایز گئی ہوں دوبائی گئی ہوں بہت ساری کنٹریز اور وہاں پہ کافی کچھ سیکھا میں نے اور شروع سے میرے دل میں ایک چیز تھی کہ جو کچھ میں نے سیکھا اور جو کچھ میں جانتی ہوں تو میں بتانا چاہتی تھی کہ میں سب کو بتاؤں کہ کس طرح سے آپ کو انسان چینج کر سکتا ہے اور جس میں آپ بیوٹی لے سکتے ہیں جس میں آپ فیشن لے سکتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہیں اور ہر کنٹری کی لیڈیز جو ہوتی ہیں پاکستان کی جو خواتین ہیں ان کی الگ مصروفیات ہوتی ہیں اور جو ہمارے باہر کی کنٹریز ہوتی ہیں وہ ورکنگ مومنس ہوتی ہیں تو یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ زیادہ تر پروڈک کے اوپر ریلائیبل ہوتے ہیں کہ ہم یہ پروڈک یوز کریں تو اس سے یہ ہو جائے گا وہ پروڈک یوز کریں اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ بیماریاں بھی کاؤز ہوتی ہیں زندگی میں تو آج کل جو ٹرن چلا ہے آرگینک کا اور آرگینک جو چیز ہے بیسٹ میں کہتی ہوں بیسٹ 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 تو اب آج جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی وہ تو میں آپ کو بادے بتاؤں گی مگر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارا جو پروڈکرام ہے وہ اسی بیس کے اوپر ہے کہ ہم آپ کو گھرے لو نسکے اور جو عام چیزیں ہم اپنے گھروں میں یوز کرتے ہیں اس کی مدد سے آپ کے سکن کے لیے کیا بہترین چیز ہے آپ کی باری کے لیے کیا اچھی چیز ہے یا آپ کے ہیر کے لیے کیا چیز اچھی ہے اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ دیفرنٹ کنٹریز میں کیا کیا چیزیں یوز ہوتی ہیں سمپل سی ایک چیز دیکھ لیں کہ سب سے مین چیز جب ہم اپنا کھانا پکاتے ہیں تو آلو اور پیاز مین رول ادا کرتے ہیں تو میں نے کہا چلو ہم شروع اسی سے کریں کہ آلو اور پیاز میں کیا خاصیت ہے پہلے زمانے میں پہلے زمانے میں بس تھوڑا سا عرصہ سب سے کھایا کرتے تھے مگر اب پیاز بھی بہت مہنگی ہو گئی باڈی سٹل پرادیکٹ سے کم تو ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ بال لمبے اور چمکدار کیسے ہوں گے اور بالوں میں جو خشکی ہو جاتی ہے وہ کس طرح سے قتم کی جائے گی اور جو بعض لیڈیز ہوتی ہیں جن کے سر میں آپ دیکھتے ہیں گر آپ سٹائل بنا بھی لیتے ہیں تو فریزنس نہیں جاتی ہے بالوں میں سے تو اس کو ہم اپنے خود ہوم میڈ سیرم سے کس طرح اس کو ہم سلکی بنا سکتے ہیں تو یہ باتیں ساری ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے میں نے ایک بہت خوبصورت سی موڈل بھی بلا کے رکھی ہے تو جب ہم بریک پہ جائیں گے اور اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پھر ہم آپ کو ان کے بالوں میں اب ڈو بھی کر کے بتائیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو پاکستان میں یا جو ہوم جو گھر میں خواتین کام کرتی ہیں ان کے ساتھ یہ ہے کہ چلیں انہوں نے بچوں کو بھیجنا ہے اور ہزبنڈ کو بنا کھانا بنا دے کے بھیجنا ہے یا جو بھی کچھ ناشتہ ویشتے کا کرنا ہوتا ہے مگر ہماری یہاں پہ جو ہے زیادہ تر most working women ہوتی ہیں جن کو بچوں کے لیے تیار بچوں کو بھی سکول بھیجنا ہے ہزبنڈ کو بھی اور خود بھی تیار ہو کے جانا ہے تو اس ویری ہارڈ کہ آپ کیسے ایک عورت کی کتنے ہاتھ ہوں گے کہ وہ یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہی ہیں تو ان سب چیزوں کو مدد نظر رکھتے وے میں نے لے کے آئی ہوں کہ کس طرح اگر آپ کے چھوٹے بچوں کو جلدی جلدی سکول جانا ہے تو ان کے کیسے چھوٹے چھوٹیاں بنا دی جائیں اور چھوٹے چھوٹے سٹائلز بنا دی جائیں تاکہ بچے خوبصورت بھی لگیں آپ کا بھی ٹائمز آیا نہ ہو اور بیوٹیفل بھی لگیں تو کیونکہ میرے پاس سالون میں کافی ماں آتی ہیں جن بچیوں کے بال لمبے ہوتے ہیں کافی تو وہ کہتی بس پلیز بلکس آپ ان کو چھوٹے کٹ دیجے کیونکہ ہمیں سوبر برانے کا ٹائم نہیں ملتا مگر میرا دل نہیں چاہتا کہ میں ان کے بال کٹوں کیونکہ اتنے خوبصورت بال ان کے ہوتے ہیں ماشاءاللہ مگر ظاہر ہے وہ بھی بیچاری کیا کریں گے کہ اتنے سارے کام کرنے ہوتے ہیں تو بہرحال میں نے کہا کہ مجھے اللہ نے ایک موقع دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ کس طرح بالوں کو لمبا کیا جاتا ہے یا بالوں کو خوبصورت بنایا جاتا ہے تو ایک میں آپ کو استعمال کرتے ہیں آلو چھوٹے سائز آپ آلو لے لیجے اور اس میں اس کو آپ پیسٹ بنا لیں اس کو پیس لیں اور اس کے بعد ٹو ٹی ٹی بل سپون آپ آلو کا پیسٹ لے لیجے اور اس میں چار خطرے جو ہے وہ لیمن کے آپ ڈال سکتے ہیں اور ایک چھوٹی سی کٹوری میں بنا لیجے اور ساتھ میں تین ٹی بل سپون آپ دہی کے ڈال لیجے اس کو تو جب آپ یہ چاروں چیزوں کو مکس کر لیں اس کے بعد آپ اپنے بالوں کو یعنی کہ جیسے آپ دیکھ رہے نا مانگ جو نکلی ہوتی ہے مانگ میں آپ اس کو لے کے ایسے پورز اس طرح سے آپ کو رب کر کے پورے سر پہ لگانا ہے تو جب آپ اس کو لگائیں اور اس کو آپ کم از کم ہاف این آور ٹو فائف منٹ کے لیے اپنے سر پہ لگا کے چھوڑ دیجے اور پھر آپ اس کو واش کر لیجے آپ دیکھئے گا کہ آپ کے بال ماشاءاللہ تیزی سے گروہ بھی ہونے لگیں گے اور اس میں ایک شائن آ جائے گی تو یہ چیزیں آپ لوگ لکھ لیجے میں آپ سے کہوں گی کیونکہ ہم چاہتے ہیں آگے جب ہم اپنے پروگرام میں جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو باقاعدہ وہ کر کے دکھائیں گے اور چیزوں کو بھی بنا کے دکھائیں گے مگر ابھی تو فی الحال ہم ابھی آپ کے ساتھ شروع کر رہے ہیں کام تو ہم نے کہا آپ کو بتا دیں کہ آپ کس طرح سے اپنے بالوں کو خوبصورت اور لمبا بنا سکتے ہیں بعض لوگوں کا جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ خوشکی کی پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایچنگ ہو جاتی ہے بہت ساری اور پیچز بن جاتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس بہت سستہ اور بہت اچھا ایک ترقیب ہے آلو کا جوس نکال لیجی آپ ٹھیک ہے اس کو باری باری کاٹ کے اور اس کو بلینڈ کر لیجی اور اس کا سوتی کپڑے میں جو ململ کا کپڑا ہوتا ہے اس میں سے اس کا جوس نکال لیجی اور ایلویرہ جل آپ کو پتا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے رائٹ اس کے تو اگر آپ درخت اپنے گھر میں لگا لیتے ہیں تو وہ اس کی برانچیں اکتی جاتی ہیں اتنی اکتی جاتی ہیں اور ایلویرہ تو اتنا بہترین ہے آپ کے اکنی کے لیے آپ کے ہیر کے لیے آپ کے باری کے لیے کہ اس کے تو انگنت فائدے ہیں اینیوی تو آلو کا جوس آپ لے لیجی ایلویرہ لے لیجی ایلویرہ جل اور کیسٹر آئیل کیسٹر آئیل بھی آپ اس میں تھوڑا سا یعنی کہ ہم وزن ساری چیزیں آپ اس میں ملا لیجی اور جب یہ تین چیزیں آپ ملا لیں تو اس کے اندر تھوڑا سا زیتون کا تیل مکس کر لیجی اور ان چاروں کو مکس کر کے جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ پورس میں آپ کو لگانا جو آپ کے روٹس ہیں اس روٹس میں آپ مساج کر 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 لگانا اور ہاف ناور کے لیے جو باری کنگی ہوتی ہے جس سے جویں بھی نکالی جاتی ہے آپ کو پتا ہوگا یہاں کینیڈا میں بہت کم ہوتی ہے مگر پاکستان میں بہت پائی جاتی ہے تو اینیوی تو وہ کنگی اگر آپ کر لیں گے تو اس کے ثروح آپ کے ساری خوشکی وغیرہ جو ڈینڈریف وہ سب نکل جائے گی مگر میجک نہیں ہے آپ کو کرتے رہنا ہے اس کو کم از کم فور فائف فائف جب آپ کریں گے then you can see the result اس کے علاوہ میں آپ کے لئے لے کی آئی تھی ڈرائی این فریزنیس کے بارے میں کہ بال آپ سٹریٹنگ بھی کر لیتے ہو کر بھی کر لیتے ہو سپری بھی کر دیتے ہو مگر وہ جو فریزی ہو جاتے ہیں بال وہ نہیں جاتے پھر آپ کو سرم لگانا پڑتا ہے بٹ ہم آپ گھر میں بنانے کا سرم بتائیں گے بہت ہی ایزی اور اس میں صرف آپ کو دو چیزیں ڈالنی ایلس اور آپ سن کے حیران ہو جائیں گے ایلو ایلویر 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 کوکونٹ ڈال 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 ایلویر اور چوٹی باندیا کر دی اور ہمارے بار لنبے ہو جاتے آب ہم لوگ نے برا حال کر لیا اپنے بال کا مگر آج میں دیکھ نہیں ہوں کینیڈا میں کی کوکونٹ آئل کی اتنی اہمیت ہو یہ شائنر بنایا جا رہا ہے بہت ساری چیزیں بنائی جا رہی ہیں تو آپ نے بس یہ دونوں چیزیں ایلو ویرا اور کوکونٹ آئل یہ دونوں کو تین تین ٹیبل سپون لینا ہے اور جب آپ چاہیں تھوڑا سا بس ڈراب لیں اور ہلکا سا ایسا ہاتھوں میں لگا کے اور لگا دے اوپر سے اور پھر آپ دیکھیں آپ کے بال ایک دم شائن کرنے لگ جائیں گے اور بلکل فریزنس آپ کی چلی جائے گی بالوں کی تو یہ ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں آج ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے تو تھوڑی کچھ گلتیاں ہو جائیں تو اس کے لیے میں پہلے سے آپ لوگوں سے معذرت چاہتی ہوں کیونکہ آپ لوگی میری حمد بڑھائیں گے تو میں آگے بڑھ پاؤں گی اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی ایک اور چیز میرے پاس تھی آپ کے لیے کہ بال گرنا بعض لوگوں کے جو بال ہوتے ہیں چاہے وہ جنٹس میں ہوں چاہے وہ لیڈیز میں ہوں بہت پرابلمز ہوتی ہیں بہت شکایت کرتی ہیں میرے پاس لیڈیز آتی ہیں کہ ہمارے بال بہت جھڑ رہے ہیں ہم کیا کریں پلیز آپ ہمیں کوئی اچھا سا شیمپو بتاؤ تو میں ان کو یہی بات کہتی ہوں کہ شیمپو تو ٹھیک ہے آپ یوز کر سکتے ہو کوئی سبھی مگر اصل تو ہمیں اس کی جھڑ تک جانا ہے کہ اصل میں کیوں آپ کے بال گر رہے ہیں تو اس میں بھی زیادہ چیزیں ہم یوز نہیں کریں گے آلو جو میں نے آپ کو بتایا سبزیوں کا بادشاہ ہر چیز میں آلو ڈال کے بنا دیں بڑا ہی ٹیسٹی ہوتا ہے تو اسی طرح آلو کا پیسٹ آپ ٹو ٹی سپون لے لیں ایلو ایرہ کا جیل آپ ٹو ٹی سپون لے لیں اور ہنی ہنی ون ٹی سپون جب آپ ہنی ون ٹی سپون لے کے تینوں چیزوں کو ملائیں گے اچھی طرح سے اور آپ اس کو دو گھنٹے اپنے بالوں پر لگا کے رکھیں سر پہ اور ہمیشہ یاد رکھیں کبھی بھی آپ تیل لگائیں یا آپ کوئی سیرم لگائیں یا کچھ بھی مساج ٹریٹمنٹ وغیرہ کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو اپنے روٹس پہ ہی کرنا ہے مساج اور جو فریزنس کے لئے ہے وہ آپ اپنے جو نیچے کے بال ہوتے ہیں اس میں آپ اتر لگا سکتے مگر زیادہ تر جو آئل مساج ہے ٹریٹمنٹس ہیں وہ آپ اپنے روٹس میں ہی کریں گے تو آپ اسے دیکھئے گا کہ آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے آپ فوراں ہی اس کا ریزرٹ دیکھیں گے کیونکہ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ تیل بالکل نہیں لگاتے ہیں ایک آپ مثال لے لیں پودا ایک ہوتا ہے چھوٹا اس میں اگر آپ پانی نہیں ڈالیں گے تو کیا ہوگا وہ سوک جائے گا اسی طرح جب آپ سر میں تیل نہیں ڈالیں گے تو وہ ظاہر ہے ڈرائے ہو کے پھر جھڑنا شروع ہو جائیں گے اور اسی طرح ہمیں بالوں میں زیادہ سے زیادہ کوم کبھی آپ فارغ بیٹھے ہو ٹی وی دیکھ رہے ہو بس آپ نے کوم کرنا ہے بالوں میں that's it چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم اپنی زندگی میں اگر لے آئیں تو اس سے ہمیں اتنے فائدے ہیں کہ ہمیں نہ کسی ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی نہ ہمیں مہنگی پرادک کی ضرورت پڑے گی آلو پیات سے کام ہو جائے گا آپ لوگوں کو پسند آیا میرا یہ سارے میں نے آپ کو چار ریمیڈیز بتائی ہیں بالوں کے لیے تو اس کو ضرور گھر میں ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ کس طرح سے ہم میری موڈل ہیں جن کے میں آپ کو بریڈنگ کرنا بتاؤں گی کیونکہ بعض لوگوں کے بال جو ہوتے ہیں بہت لائٹ ہوتے ہیں اس سے پہلے میں نے ایک پروگرام کیا ہے سازو آواز ٹی وی کے ساتھ اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ ایک خاتون آئی تھی میرے پاس تو ان کے بال بہت تھن بال تھے تو اس کو میں نے خریم کر کے تھوڑا والیومائز کر دیا تھا کیونکہ ہر کسی کے بالوں میں بیک کومنگ کرنے سے پتہ ہے کیا ٹوٹ جاتے ہیں بال تو مگر آج جو میرے پاس موڈل ہیں بہت پیاری ہیں موڈل ماشاءاللہ سے اور ان کے بال بھی کافی اچھے گھنے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ مجھے ان کے اوپر خریم کرنا ہوگا بٹ پھر بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ کس طرح ہوتا ہے تاکہ ہمارا تھوڑا ریویزن ہو جائے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بالوں کے بارے میں بریڈ بنا کے دکھاؤں گی کہ کیسے ایزی سی بریڈ بنائی جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالی اب ہم چلتے ہیں بریگ کی طرف اگر آپ اجازت دیں جائیے گا نہیں ابھی آتے ہیں موسیقی